وائٹ سوس پاسٹا گھر پہ رکھیوی چیزوں کے ساتھ کس طرح ہم لوگ ایزی لی بنا سکتے ہیں اس کو بنانا بہت آسان ہے اور کس طرح ہم اس کی سوس تیار کریں گے اور کس طرح ہم لوگ گریوی رکھیں گے سب میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ شیئر کروں گے یہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو شو کروایا ہے تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل ای آرز کے چین ریسپیز اور ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے سب سے پہلے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آسکیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پانی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے پاسٹا کا سمپل نمک اور تھوڑا سا آئل ڈار کر اس کے بعد میں نے چکن لے لیا یہاں پر کیوب کٹ کیا ہوا اور تھوڑے سے میں نے یہاں پر دو ٹاماٹر چوب کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو ہم لوگ سب سے پہلے تیار کرتے ہیں تھوڑا سا آئل لے لیں گے فرائی پین میں یا کسی بھی پتیلی میں جس کو آپ کو بنانا ہے اس کے اندر ہم لوگ دو کٹیوی پیاس اوملٹ کٹ کیوی پیاس ہم نے اس کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھ میں جنجر اور گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم لوگ تھوڑا سوفٹ کریں گے براؤن نہیں کرنا ہے صرف سوفٹ کرنا ہے ساتھ ہی ہم لوگ یہاں پر کیوب کٹ کیا وقت چکن ایڈ کر دیں گے تو میں نے یہاں پر بغیر ہڈی کا چکن لیا ہے تو آپ کو اسے بھی چکن یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لوگ گولڈن فرائی کر لیں گے یہاں پر ہم نے پاسٹا ایڈ کر دیا ہے کسی بھی شیپ کا پاسٹا آپ لے سکتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر ہم لوگ اب ایڈ کر دیں گے چاپ کیا ور ٹاماٹر دو ٹاماٹر ہے میرے پاس یہاں پر اور سمپل مسالے میں نے اسکندلی ہے نمک کالے مرچ اور تھوڑی سی میرے پاس کٹی بھی مرچ نہیں تھی تو میں نے پی سی بھی لال مرچ ڈالی ہے اگر آپ کے پاس کٹی بھی ہو تو تھوڑی سی آپ اسکندر ڈال دیں بس یہی تین مسالے ہم اسکندر ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا چائنیز نمک اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈالیں نہیں تو اسکندر چکن کیوب یا چکن پاودر تھوڑا سا ایڈ کر دیں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہاں پر پاسٹا ہمارا بوائل ہو چکا ہے ہم اس کو چھان لیں گے اور یہاں پر ہمارا جو ہے چکن ریڈی ہے تقریبا ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے کیونکہ بغیر ہڈی کا چکن ہے اور چکن بہت جلدی بنتا ہے اس کو ہم لوگ ڈرائے کر لیں گے اور ساتھ میں سوسیز لاسٹ میں ایڈ کریں گے یہاں پر چلی سوس سویا سوس اور تھوڑا سا سرکا ایڈ کروں گی میں اور لاسٹ میں میں اس کے اندر ٹومیٹو کیچپ سرکا میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا صرف سویا سوس اور چلی سوس ایک ایک چمچ ایڈ کیا ہے اور دو سے دہائی چمچ ہم نے اس کے اندر کیچپ کی ایڈ کریں گے کوئی سا بھی کیچپ آپ یوز کر سکتے ہیں پیور کیچپ یوز کریں اور لاسٹ میں شملہ میرچ ایڈ کریں ایک شملہ مرش میں نے یہاں پر کیوب کٹ کر کے ڈالی ہے کوئی سی بھی شیپ آپ دے سکتے ہیں اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو یہاں پر ایک سے دو منٹ کلے کور کروں گی زیادہ کور نہیں کرنا ہے اور اسی طرح ہی ہمیں گرین گرین جو ہے وہ شملہ مرش رکھنی ہے بلکل زیادہ نہیں پکائیں گے اس کو کور کر دیں گے ہمارا جو ہے چکن تیار ہے وائٹ ساوس تیار کریں گے وائٹ ساوس کے لیے سیمپل ہم نے یہاں پر لیا ہے بٹر اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہو تو آپ آئل بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں اس کے اندر ایڈ کروں گی آئل دو سے تین چمچ آئل کے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور دو چمچ بٹر کے اس کو ہم مکس کریں گے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اور یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی میدہ چھناوہ میدہ ایک سے ڈیڑھ چمچ آپ اس کے اندر ایڈ کریں یہ دیکھیں اتنا ہم بس میدہ ایڈ کریں گے تقریباً ایک چمچ بھر کے آپ ایڈ کریں اور اس کو اچھے سے بھون لے تاکہ جو ہے میدے کا کچھا بن ختم ہو جائے اس طرح سے کرنا ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر میلک ایڈ کیا ہے تھوڑا سا فریز ہوا با ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو اسی طرح سے ہی بنائیں گے ایک کپ دودھ یا ڈیٹ کپ دودھ اب اس کے اندر ایڈ کریں اور اس کو اچھے سے پکا لیں اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ فریز ہوا با تھا دودھ تو میں تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کر کے پانی میں نے وہی والا ایڈ کیا ہے جب ہم نے پاسدہ چھانا تھا تو اس کا تھوڑا سا پانی میں نے بچا لیا تھا ایک کپ اور وہی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے مسائلے سیمپل میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں کالی مرش اور سفید مرش اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا چکن کیوب میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور سادہ نمک جو ہے سیمپل نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں اور لاسٹ میں میں نے اس کے اندر چیز ایڈ کی ہے کوئی سی بھی چیز سلائز ہو یا موسریلا چیز ہو کوئی سی بھی چیز آپ کے پاس ہو وہ آپ لاسٹ میں اس کے اندر ایڈ کریں چیز ڈالنے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے وائٹ سوس پاسٹا میں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں یہ وائٹ سوس بنانا ہے یہ دیکھیں اوریگانو بھی میں نے اسکندر تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پس نہیں ہو تو آپ چھوڑ دیں اب ہم اس کے اندر چھناوا پاسٹا ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی میں نے جو چکن تیار کیا ہوا ہے وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور یہ بہت مزے کا بن کر یہاں پر تیار ہوا ہے اور بہت جلدی بنا ہے اس کے اندر کوئی بھی ٹائم نہیں لگا اسپیگٹی وغیرہ بھی ہم لوگ بناتے ہیں تو اس سے بھی کم ٹائم اس کو بنانے میں لگا ہے ایک دفعہ ضرور آپ بچوں کو بنا کر دیں ماشاءاللہ بچوں نے بہت پسند کیا بڑوں نے بھی دعوت میں بنائے بچوں کو بنا کر دیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے ہوگا تو اس کو لائک کرے گا چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اپنا خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ